اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر خیریت ہوں گے میرا نام حافظ معظم علی خان welcome to another vlog تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ معلوم ہیں کہ آج ہے عید کا تیسرے دن پہلا دیر عید کا ہم لوگوں نے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوکے گزار دی ہے دوسرے دن ہم نے گزارا اپنی نانی گھر پر آج ہے تیسرے دن تو آج میں آپ نے تیسرے دن کہاں پر اسپین کروں گا یہ پتہ لگے گا انشاءاللہ آج کے اس vlog میں لیکن اس سے پہلے آگر آپ میری چینل پہلی بار آئے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کرو اور بیل ایک ہے ضرور دمائے تک کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو مل سکے تو شکریہ کرتے ہیں آج سے vlog ہاں تو دوستوں میں چل دیا بھئی جمیل میمن سوسائٹی جو کہ ہے ہائی وے پہ وہاں پر جتنے بھی کراچی کے کٹل فارمز ہیں سب وہاں پر پائے جاتا ہے تو آج کا دن میں گزاروں گا بھائی جمیل میمن سوسائٹی ہاں تو دوستو میں آیا ہوں ابھی منیب بھائی کو لینے کے لیے منیب بھائی ہمارے ساتھ جائیں گے آج تو کال کری تھی ان کو ابھی خیر ایسا سچ ایس کو رسوانس نہیں میرے ان کا تو کیا بتا سو رہے ہوں ابھی ہے کیا بتا مسروف ہوں تو دیکھتے ہیں کیا مسروفیات زرہ ان کی بھی تو دوستو فائنلی میں پہنچ گیا جمیل میمن سوسائٹی آج ہے اید کا تیسرے دن لوگ جاتے ہیں بھائی اپنے ریلیٹیو سے ملے لیکن میں آج موجود ہوں جمیل میمن سوسائٹی میں ایک سے ایک بڑھ کے خوصور جنور یہاں پر پائے جاتا ہے اور کناچی کے جتنے فیمس فارمز ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے سارے فارم دکھائیں گے تو آج کا دن کیٹل فارم کے نام گرمی تو خیر آج اچھی خاصی ہے پسین اچھے خاصے آگئے ہیں بھائی مونیب بھائی ساتھ ہیں میرے بھی مونیب بھائی سے ملواتے ہیں آپ لوگوں کو مونیب بھائی سو رہتے خیر اس پر ہی جس ٹائم میں ان کے گھر پہ گیا تھا لیکن ان کو اٹھا کے میں یہاں پر لیایا لیکن ماشاءاللہ یہ فارم دیکھ کے دلو خوش ہو گیا نائنٹی ایٹ تک کہ یہاں پر کانٹی ٹی لکھی ہوئی دیوار پہ لیکن اس سے زیادہ جانور ماشاءاللہ پر موجود ہے تو ستے ٹون تو بھائی دوستو ہم لوگ موجود ہیں ابھی ایک اور کٹل فارم پہ ماشاءاللہ یہاں پر جانور بہت پیار ہیں یہاں پر ہم لوگ رمضاہر میں افطار پہ بھی آئے تھے ماشاءاللہ جو یہاں کے ہونر ہوں انہوں نے ہم لوگوں کو یہاں پر افطار پہ بھلایا تھا تو آج دوبارہ وزیٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ ان کے فارم پہ آج جو جانور دیکھنے کو ملے ہیں مجھے اس وقت تو خیر رات ہو گئی تھی تو جانور کی خسورتی ہوتی ہے ہمیشہ وہ دن میں نظر آتی ہے تو ابھی دن کی روشنی میں جو جانور نے خسورتی نظر آئیے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں مزا آئی ہے تو بھائی دوستو یہ جو صرف چیز ہے یہ شوق کی تھی ہے اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کے ٹیٹل فارم میں گھنشتے ہو اتر بھائی سابتی بستی کانی تھی میرے جو شوق ہے یہ کم سے کم کوئی مجھے ہو گیا کہ بھائی جب سے میں نے بہت سمال ہے مجھے جب سے جانوروں کو شوق ہو سب سے شوق جو مجھے گاہنے کا مجھے بخلوقت کا شوق نہیں ہے مالیش کرتے ہو اس کو فلا دے رہو یہ مزہ آتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہرکاتے دیکھو اس کی بھائی کیسے لگ رہا آگے بھائی یہ ساب سیدھی بات ہے شوق کی کہانی ہے اگر شوق ہے تو آؤ ورنہ گھر میں بیٹھے رہو زادہ بہتر ہو شکون والی چیزیں ہوتی ہیں بھائی ہر کٹل پر جا کے آدھے گھنٹا بیٹھو جانور دے گھو اس سے تھوڑے پیار کرو جب جا کے مازہ آتا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جب میں نے اپنا پہلا بلوگ بنایا تھا تو یہ وہی بندہ ہے جس کے میں نے جانور پہ پہلا بلوگ بنایا تھا موسیقی 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 تو دوستو میں تو آگیا بھائی اپنے گھر اس طریقے سے گزارا میں نے اپنا عید کا تیسرے دن پورا دن جو تھا وہ میں نے کٹل فارم بھائر پر گزارا بہت اچھا لگا یار جانوروں سے آپ کے بھائی کو بیسی بہت پیار ہے تو ملتے انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس اسی ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس اسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خیال لکھئے مجھے دعا مدر رکھئے اللہ حافظ